روشکار میں ہوں ایڈوکیٹ جیتندر دلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دالی گلیڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے سوالوں کے اوپر مجھ سے بہت سارے سوال آ رہے ہیں کہ سر میرے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں گریب میلہ ہوں میرے ہزبینڈ نے میرے اوپر کیس کر دیا ہے ہزبینڈ پولیس میں ہیں ان کے پاس اچھے سورسز ہیں لیکن میرے پاس کمائی کا کوئی سادن نہیں ہے میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو ایسی پرستیتی میں میں کیا کروں تو دیکھئے اگر ایسی سیچویشن کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی ٹاپک پر ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہریک ایسی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دیکھئے مجھے ویڈیو پر میسیز آ رہے ہیں اور مجھ سے بہت بار پوچھا بھی جا رہا ہے کہ سر میرے ہزبینڈ نے میرے اوپر کیس کر دیا ہے لیکن میرے پاس کمائی کا کوئی سادن نہیں ہے اوپر سے میرے ساتھ بچے ہیں مجھے اپنا جیون کا گجارہ کرنے میں ہی بہت دکت ہو رہی ہے اوپر سے میں کیس کیسے لڑوں اور بہت سارے ایسے ویکتی بھی ہیں جن کے کسی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پتا جی بہتی گریب ہیں ان سے مار کر یا کسی پرکار کے ڈر میں دباؤ میں ان سے سائن کرا لیے ہیں جمین کا اور اب ان کے اوپر کیس بھی کر دیا ہے اور ہمارے پاس کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایسی پرستیتی میں ہم کیا کریں تو دیکھئے مجھے بھی لگا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے تو دیکھئے اگر ایسی سیچویشن کسی کے پاس ہے اگر آپ کے پاس وکیل کرنے کے لیے بلکل پیسے نہیں ہیں اور آپ کو وکیل کی آوشکتہ ہے تو بے فکر رہے ہیں اس چیز کے لیے کانونی پراؤدھان کیے گئے ہیں اس کے لیے وکیلوں کا ایک پینل بنایا جاتا ہے اور وہ آپ کو سویدھائیں دیتے ہیں جس کے لیے وکیلوں کی جو فیسے وہ سرکار کے دوبارہ پے کی جاتی ہے اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ ایسی پرستیتی میرے ساتھ ہے تو مجھے ویدک پر پرادیکن کی سیوائیں کیسے لینی ہے یعنی فری میں آپ کو وکیل کیسے ملے گا دیکھئے آپ کو اگر ایسی سیچویشن ہے تو آپ کو فری میں وکیل ملے گا اور وکیل کو آپ کو ایک روپے کی وی فیس نہیں دینی ہے اس کی فیس جو ہے وہ سرکار دے گی سرکار کے دوبارہ وہن کی جائے گی اگر ایسی سیچویشن ہے اگر آپ کو وکیل چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پر بھی آپ کا کیس چل رہا ہے ادھارن کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی سمن آیا ہے آپ کی جلا عدالت سے تو وہاں جلا عدالت میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر آپ کو پوچھنا ہے کسی سے بھی کہ میرے کو ویدک پرادیکن میں جانا ہے اور وہاں پر آپ چلے جائیں وہاں پر جانے کے بعد آپ کو ایک سیمپل اپلیکیشن لکھنی ہے یا آپ لکھوا کر بھی لے کر جا سکتے ہیں یا وہاں پر بھی لکھوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایفیڈیوٹ لگانا ہوگا اور ایفیڈیوٹ میں اور جو اپلیکیشن آپ لکھیں گے اس میں لکھنا ہوگا کہ میرے کو اس کیس کے لیے قانونی ساہتہ چاہیے یا فری میں وکیل چاہیے اس کے بعد اس کی جانچ ہوگی اور آپ کو وکیل جو ہے مہیا کرا دیا جائے گا اور وکیل صاحب کا آپ کے پاس فون آئے گا جو ایک سامن ہے وکیل کی طرح ہی وہاں آپ کے کیس کو لڑیں گے اور اس کی جو فیس ہے وہ سرکار کے دوارہ دی جائے گی اب آپ کے مند میں ایک اور سوال ہوگا کہ کون کون ایسے ویکتی ہیں یا کیسے نردارت کیا جائے گا کہ یہ ہے فری وکیل لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا تو دیکھئے ایسی ایسٹی ہیں جو مہیلائیں ہیں جو بچے ہیں جو اور جو ہے مانسک روپ سے جو بیمار ہے وہاں ویکتی فری لیگل ایڈ لے سکتے ہیں یعنی فری میں وکیل پرابت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گریبی ریکھا سے نیچے ہیں یا گریب ہیں جن کی آئے کے سادن نہیں ہیں وہاں فری میں کانونی وکیل پرابت کر سکتے ہیں اپنے کیس کو لڑانے کے لیے جو بھی اس کو کیس اگر ڈالنا ہے یا الریڈی ڈالا ہوا ہے اگر پہلے سے ڈالا ہوا تو اس کے لیے بھی اگر کوئی نیا کیس ڈالنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ فری میں لے سکتے ہیں آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو اپلیکیشن دینی ہے اور اپلیکیشن کے ساتھ ایک اپیڈیوٹ دینا ہے اور اپیڈیوٹ کے ساتھ ہی آپ کو فری میں کانونی شاہتہ مل جائے گی جس کے فیس جو ہے وہ سرکار کے دوارہ دی جائے گی اس پرکار آپ نیائے پرابت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا سجھاو ہے تو آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت